ایک تو وہ ظلم جس کا بدلہ اللہ رب العالم دلوائے گا یعنی دلوائے بغیر نہیں چھوڑے گا کسی کو بھی دوسرا ظلم وہ کہ جس کی معفی ہے اور تین نمبر پر وہ ظلم ہے جس کی کوئی معفی نہیں وہ ظلم جس کی کوئی معفی نہیں وہ ہے شرک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کی کوئی معفی نہیں اب رہا وہ کہ جس ظلم کی معفی ہے تو یہ وہ ظلم ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہیں یعنی بندے نے اللہ کے احکامات پر فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا بن کر دیا عمل نہیں کیا تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہیں اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اس کے ظلم کو بخش دے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے یہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کا معاملہ ہے لیکن تیسرا وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کا بدلہ دلوائے گا یہ وہ ظلم ہے جو بندوں کا بندوں کے درمیان میں ہوتا ہے آپ نے کسی بھائی کی زمین ہڑپی ہے کسی کو تکلیف دی ہے کسی پر کسی بھی طرح تھا چھوٹا ظلم اگر آپ نے کیا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے سے بچے رہیں تو آپ اس شخص سے معافی مانگیے جس پر آپ نے ظلم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا بھی ہے اتقو الظلمہ کہ ظلم سے ڈرو ظلم سے بچو تو مجھے اور آپ کو ظلم سے بچنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں